موسیقی اور اسی طرح بھی یہ نیو یئر کے تعلق سے بھی کچھ دن میں آنے بھی والا ہے تو اس کے اندر بھی معاملات یہ ہی ہوں گے کہ بعض لوگ اپنا دارالفتہ کمنٹ مکھول کے بیٹھے ہوں گے اور حرام حرامے کے فتوے جو ہے کمنٹ باکس میں دے رہوں گے حالکہ حراز اس میں بھی نہیں ہے نیو یئر کے اندر سیلیبریشن میں مسئلہ یہ ہے کہ سیلیبریشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس میں کیے جانے والے معاملات کیا ہوں گے حکم شرع اس کے اوپر نافذ ہوگا اب مثلا یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نیو یئر جیسا سیلیبریٹ ہوتا ہے تو یہہودیوں کا طریقہ ہے تو یہ کوئی خاص کسی مذہب یا کسی قوم کی یہ کوئی علامت نہیں ہے نہ یہ کسی قوم کا کوئی ایسا فیسٹی والے بلکہ یہ تو ویسے ہی ملکی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک پچھلا یئر گزرا نیو یئر آیا تو اس کا سیلیبریشن ہوتا ہے اب اس کے اندر کرنا کیا چاہیے اب جیسے مثلا یہ سمجھیں گے مسلمانوں کو اگر اس میں یہ نیت کر لے کہ اس سال جو گناہ ہوئے اس سے اگر وہ بندہ توبہ کر لے اور نیو یئر جو آنے والا ہے اس کے اندر اہد کر لے پکی نیتیں کر لے وعدہ کر لے نمازیں کزانہ کرنے کی گناہوں سے توبہ ہونے کی اسی طریقے سے دیگر ثواب کی نیتیں کرے گا تو انشاءاللہ اس کا نیو یئر مرانا کوئی اس میں غلط تو نہیں ہے طریقے کار کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا اچھا اگر یہ متلکن حرام ہے بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں حالانکہ ہے نہیں مگر یہ کہ ان کے اپنی اکل کی رائے ہیں تو اگر کسی کے گھر میں کوئی خوشی کا معاملات خاص ایک جنوری کو ہوا ہوگا تو کیا وہ اس دن کوئی اپنی خوشی نہیں کر سکتا مطلب یہ کہ اولاد کی ولادت اگر ہوئی ہے ایک جنوری کو تو اس کے لئے تو وہ جنم دن کا موقع بھی رہے گا اور اسی طریقے سے نیو یئر کے آپ جیسے پچھلے سال جتنے بندوں نے سب نے گناہ کیے یا نماز قضاء کی اگر کوئی شخص اس سے توبہ کر لے اور نیو یئر اس طریقے سے وعدہ کر لے کہ دوہزار انیس میں کوئی نماز قضاء نہیں کریں گے گانے فلم وغیرہ سے پریز کریں گے تو اس طریقے سے یہ نیت وعدے بھی اس کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ ثواب کا باعث ہوگا بلکہ اگر کسی نے نیت بالکل پکی کر لی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے نیت کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے اس کی ایک مثال ہے اس سے سمجھیں گے کسی نے کرزہ کسی کا لیا ہوا ہے اور وہ دینے میں تھوڑا آنا کا نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر اور اگر اس نے پکی نیت کر لی گئے انشاءاللہ تعالیٰ میں دوہزار انیس کی ایک تاریخ سے پہلے پہلے اس کا کرزہ اس سال نپٹا دوں گا تاکہ میں اگلے سال کرزے سے بریزمہ ہو جاؤں خدا نخواستہ کہ اگر موت آئی تو میرے پہ کسی کا کرزہ نہ ہوئی اس نے پکی نیت کر لی اور ایک جنوری سے پہلے اگر یہ شخص مر گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے وہ آسان کر دے گا اور کرزدار کی جو نیکیوں کا ادھر ادھر ملنا اور یہ گناہوں کا آنا اللہ تعالیٰ اس میں بھی رحمت کی نظر فرمائے گا اسی طرح اگر کسی نے نماز قضاء کیوں تو وہ یہ اہد کر لے نیت کر لے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار انیس سے نماز قضاء دے ہیں مسلمان کا اصل سیلیبریشن کیا ہے کہ ایسا کام جس میں سواب کا اضافہ ہو وہ حقیقت میں سیلیبریشن ہونا چاہیے خوشی کا محل وہ ہونا چاہیے اور اگر کوئی دوہزار اٹھارہ جانے پہ اس لئے غم بناتا ہے کہ یہ سال اس کا زندگی کا کم ہوا اور وہ خدا کو راضی نہ کر پایا عبادت نہیں کر پایا قضاء عمری اپنی مکمل نہیں کر پایا تو اس طرح افسوس کرنا یہ بھی ظاہر سے بات ہے کہ اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے بھی چیز کو نئی شروعات کرنے کے لئے اگر کوئی ایک ٹارگٹ فکس کر لی جاتا ہے تو ایک جذبہ نئے آ جاتا ہے تو اس لئے اگر مسلمانوں کو گناہ سے بچاتے ہوئے ڈی جے اور آتیش بازی وغیرہ سے بچاتے ہوئے اگر کوئی فرد اپنی مسجد میں دوہزار انیس کے آغاز ہونے سے پہلے کسی اجتے میں کا اتمام کرتا ہے اور سارے نوجوانوں کو مسجد میں لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نیو یر ہے آو آپ بیان سن لو تو اس میں کوئی حرز نہیں ہو کوئی ایسا گناہ والا کام بھی نہیں ہے اب اس میں کوئی بولے کہ ہمارا نیو یر سے کیا کام ہے تو وہ نیکی کی دعوت ہی دینا چاہ رہے گے آپ اگر مسجد میں رہیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے بھی مسجد میں نہیں رہنا چاہتے تو گھر کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں تو یہ کہ گناہوں سے توبہ کیلئے کوئی ٹائم ٹیبل فکس نہیں ہوتا گزرا ہوا سال ہے اور گزرا ہوا بلکہ ہر دن کی کرنی چاہیے لیکن گزرا ہوا سال ہے بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے ہوں جانے ان جانے کفریہ کلمات ہو گئے ہوں یا کوئی ایسے گناہ کے کام کیے ہوں تو اس سے بندہ اعلانیا اور جہاں اعلانیا توبہ کرنے کی یعنی شریعت اجازت دیتے ہیں وہاں اعلانیا اور یہ کہ رشتے داروں سے قطع تعلق ہو تو ان سے مل جل تو اگر یہ سارے معاملات اگر اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ کر لے اور دوہزار انیس میں یہ عہد کر لے کہ پھر دوہزار انیس مجھے اس طرح بیتانا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے نمازہ کازانی کرنی عبادت کرنی ہے تو اس طرح منانے میں کوئی بھی حرض نہیں ہے اب اگر کوئی خوشی کا اظہار کے اندر جیسے کسی کے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہے اور دوہزار اٹھارہ یا انیس کی شروعات کے اندر کھانے وغیرہ انتظام کرتا تو بھی حرض نہیں مسئلہ نگر کوئی اسلامی بھائی اجتما کرنا چاہتا اپنے گھر میں کہ اس رات وہ اجتما کرے مسلمانوں کو درس دے بیان دے اور کھانے وغیرہ انتظام کرے اور اس میں کھانے کے اندر یہ سیلیبریشن کا اگر نام دے دے گا کہ پھر دوہزار انیس آگئی چلو آج سے توبہ کر کے اللہ تبارک وطالے یہ رہا پہ سچے دل سے آنے کا وعدہ کریں اس میں کوئی بھی حرض والی بات نہیں ہے لوگوں کے جو پیٹوں میں درد ہوتا بھی جو کمنٹ باکس میں آئیں گے کہ یہ ہمارا تیوار نہیں ہے یہ حرام ہے یہ وہ ہے جس طرح وہ جنم دن کی ویڈیو کو پر کرتے ہیں تو اس میں کسی مذہب کا کوئی خاص تال مل نہیں ہے کسی مذہب کا کوئی لینے دینے نہیں ہے بس یہ کہ بندے کے لیے ایک ڈیٹ ہے پچھلا جو گزر گیا دوہزار اٹھارہ گزر گیا آئندہ توبہ کر لیں نیکیوں پہ آماتا رہا کسی مذہب کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں کہ دوہزار ایک ٹارگیٹ بھی بنا کے چلیں کہ اس سال جیسے دوہزار انیسے ایک اہد پکا بلکل وعدہ کے انشاءاللہ آپ نے آگے خود ایک ریکارڈ رکھے کہ اس سال پورے سال مجھے یہ چیز نوٹ کرنے کہ مجھے پورے سال گانے نہیں سننے خلم نہیں دیکھنے ٹی وی نہیں دیکھنا اور مجھے قضا عمری ہر دن بیس دن کی چالیس دن کے پچیس دن کے قضا عمری بھی نفٹ آتے ہوئے چلنی ہے تو اس طرح اگر بندہ پکی نیت کر لے گا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ نیت کا بھی اس کی سواب مل جائے گا تو اگر نیویر جائز طریقے سے منایا جا رہا ہے اچھی نیتیں کی جا رہی ہیں نئے سال کے ارادے جو ہے نیکیوں کی طرف جانے کی نیتیں کی جا رہی ہیں تو منانا جائز ہے کوئی دشواری والی بات نہیں اور اگر یہ پچھلے سال کے گناہوں سے توبہ کرتا ہے بندہ رات کو اگر یہ ٹھیک بارہ بجے بھی مناتا ہے نا بیٹھ کے نیویر آئے اگر پچھلے سال توبہ کرے گا رات کو بارہ بجے بات نہیں اس کو جوڑ کے کوئی دیکھیں یہودیوں سے تو اس کی ایک الگ دل کا معاملہ لیکن شریعت میں اس کی بلکل اجازت اچھا اسی طرح ویٹس اپ کے اوپر بھی آپ کو بہت سارے لوگ میسیجز کریں گے نیویر بنانا نا جائز تو توبہ کی ترگیب ڈلاو نیویر بنانے میں رج نہیں آپ نے جو 2018 میں گناہ یا نیکیوں میں آپ کا سال نہیں گزر آپ اس کی توبہ کر اس طرح اس نیویر کو celebrate کر تو آپ ان کو یہ میسیج بھی دے سکتے نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی کہ بھائی آپ کزا عمری کا کرزداروں کے کرزیں اتارنے کی سوچو رشتیاروں سے میل رکھنے کی سوچو اور اسی طریقے سے نماز کزا کرنے یعنی بچنے کی سوچو جو کزا ہے اس کو اتارنے کی سوچو تو اس طریقے سے آپ ان کو نیکی کی دعوت بھی دیں ویڈس پر اگر میسی جاتا تو آپ کو کوئی ویڈیو بھی فوروڈ کر سکتے کہ اگر سیلیبریشن کرنا تو کسی طرح نیکیوں کے اندر گزار کے کرو اور پچھلے گناہ جو 2018 کی گانے باجے فیلم غیب شغلی شیر خفر سن سب سے سچے دل سے توبہ بھی کرنی چاہیے پتھر نے حسن لال پرنبار بنایا